ورنہ آپ سرطاوین ملکوں کے صدر ایک غزہ کی بچی کو ایک گلاس پانی نہیں پلا سکریں یہ دین آئے تھے نبیوں کے اس لیے آئے تھے ہم دنیا میں آدم اس لیے آئے تھے کہ اپنی بچی مر رہی ہو تو خیر ہے نہیں ہم تو نواز شریف نے کہ نہیں ہمیں منع کیا میں ہمیں منع کیا ہوا ہے میں ہمیں سو ہرٹ کہ آپ نے اس باپ پر تالیہ میں تھا آپ کہتے ہیں کہ یہ ایک چیز ہے جو کہ آپ تالیہ ہو جائیں گے میں نہیں ہوں کیا پتا پانچ سال دس سال کیا پتا کل میں نہیں ہوں وہ دن آپ نے یاد کرنا ہے اللہ کی قسم وہ دن آنا ہے کہ جس دن ایک مٹی کے میدان میں سارے ہم نے کھڑے ہونے آپ لوگوں کو نہیں پتا اوزے کاؤسر کا منظر کیا ہے میں ٹی وی پر چال رہا ہے اس لئے بتا نہیں سکتا ہوں ایڈیٹ کر دیجئے گا میں نے دیکھا ہے میرے اپنے کرتود ایسے نہیں ہے ایسے کو کرنا میں نہیں ہے میرے کہ میں اس پر بچ جاتا ہوں اور اب فلسطین کی بچیاں اور بچے سائیڈ پہ کھڑے ہوں گے اور کہیں گے تو بچ کی دکھا آپ غور سے سمجھیں اللہ تعالی نے کلیسیفیکیشن کی یہ کلیسیفیکیشن کرتے ہی سب سے پہلا سوال آتا ہے کہ کیوں ہیں یہ دو فرقے اللہ تعالی نے سورہ بقرہ میں بتایا ہے دو فرقے ایک اللہ کو ماننے اور اس کا کام کرنے والے اور ایک تاہود کو ماننے اور اس کا کام کرنے دو فرقے بس سمجھ آگے اللہ تعالی کہ انسانوں کو کیسے دیکھ رہے ہیں جیسے ہم اس وقت پورے کے پر فائلم کو دیکھتے ہیں تو سمجھ آگے تھے اس کو پلاننگ میں یوز کہاں پہ کرنا ہے بیکوز میں ہمیں کرنا ہے بلکل اس طریقے سے مسلمانوں کے اپنا نراج آئیں تو آپ آگے سمجھ آئے گی میں بالجی سے شروع کر کے حشرات سے شروع کر کے آئے ہوں کہ ان مسلمانوں کے دو فرقے ہیں ایک وہ اس وقت دو فائلم جو کہتا ہے کہ جب بھی ظلم ہو ظالم کو سجدہ کر لو اگر ظالم مسلمان ہے تو کلما بھی پڑھتا ہے تو جو مرضی ظلم کرتا ہو بندے لڑکیاں وہ ریپ بھی کرتا ہو قتل کرتا ہو اس کی تاعت اطاعت نہیں چھوڑنی آپ ایک یہ فائلم ہے اور ایک کہتا ہے کہ بھئی مسلمان ہو یا غیر مسلم اگر تو ظلم کرے گا تو میں تیرے خلاف کھڑا ہوں گا یہ میرے رب نے بتایا تو کلمہ پڑھے یا تو حاجی ہو پہ کلامتیں آتی ہوں اگر تو نے ظلم کیا تو میں مظلوم کو بچانے کے لیے تب سے پہلے میرا ہاتھ ہوگا یہ ہیں دو فائلم مسلمانوں کے یہ پہلے بھی ایک ہی فائلم تھا ایک ہی کلاس تھی ایک ہی سپیشی تھی مسلمانوں کی ہر نبی نے آکے درست دیا یہ جب سے یزید آیا ہے نا یزید اس نے کچھ ایسی کتابیں لکھوا کہ پبلش کروائی ہیں ہمارے سے کہ اب ہمیں کتابوں میں بھی یہ اطاعت کے احکام ملتے ہیں کہ خیر ہے نواز شریف مسلمان تو ہے نا جو وہ کرے خیر ہے مسلمانوں نے اپنے دین میں ڈال دیئے بات آدھی حدیث پکڑ کے ورنہ آپ ستاون ملکوں کے صدر ایک غزہ کی بچی کو ایک گلاس پانی نہیں پلا سکریں یہ دین آئے تھے نبیوں کے اس لئے آئے تھے ہم دنیا میں آدم اس لئے آئے تھے کہ اپنی بچی مر رہی ہو تو خیر ہے نہیں ہم تو ہم تو نواز شریف نے کہ نہیں ہمیں منع کیا آپ کے اپنی فطرت کے خلاف نائے بات آپ کی بچی کو میں یہاں پہ پکڑوں تو نواز شریف سے نہیں پوچھیں گے آپ اصلی نہج باہر آئے گا جس کو کہتے ہیں ہمارا نہج نہیں ہے کہ ہم غزہ کو بچائیں لٹرلی اس وقت مسلمان یہ بول رہے ہیں ستاون ملکوں کے مسلمان یہ بول رہے ہیں کہ ہمارا نہج نہیں ہمارے نعوذ باللہ دین کے خلاف تو ٹھیک ہے رکھو اپنے پاس اپنا دین میرے دین نے بچیاں بچا ہی جاتی ہیں تو یہ دو سپیشیز کہاں پہ کریٹ ہوئی تھی آپ سب کو پتا ہے ہم سب کو ہمارے ساتھ یہ واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر کے ساتھ یہ واقعہ ہوگا تھا اور حسین اکیلے چلے تھی کہ تم نے نہیں کرنا تو نہ کرو میں تو یہ اتاعت کرتا ہے اس طرح کی تم کرو سجدے کرو اس کو پوجہ کرو تمہارے تو جو بھی تمہیں توجیز سمجھا یہ کرو میں نے تو نہیں کسی دو نمبر کی اتاعت کرنی تو دو سپیشیز دو کلیسیفکیشن بنتی ہیں مسلمانوں کی ایک ہے حسینی اور ایک ہے نہیں ہم that's it کیوں یزید یزید کو بدنام کر رہے ہیں میرے سامنے یزید ایک مومن لگے گا آپ کو یزید کو نہ بدنام کریں میں کئی گناہ بتر ہو چکا ہوں مسلمان کئی گناہ بتر ہے یزید سے یہ ہے وہ نہج جس کے اوپر آپ نے آنا ہے کہ نبی کا اپنا بچہ شہید ہو رہا ہے اور باقی سارے کے سارے لوگ اپنے اپنے حکمران کی اطاعت میں پیچھے ہو گئے تھے یہی ہوا فلسطین کے ساتھ ابھی اپنا اپنے اصلی مقصد آدم سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہچانے اور اس کے بعد اس کی کلیسیفکیشن کو پہچانے اللہ تعالیٰ کلیسیفکیشن کے ثرو مقصد بتاتے ہوتے یہ ہے کہ تمہارے دین میں ایک بچی نہیں بچائی جاتی ہے ایسے دین کا کہا چار ڈالوں میں دو عرب بندے مل کے ایک بچی نہیں بچاتے کیوں دین نے منع کیا یہ کونسا دین ہے سوچیں در آئے ان سے پوچھیں کوئی جا کے کہ تمہارے دین یہ والا دین آیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جس میں ایک بچی ایک بچی کے ہمارے تو پندرہ ہزار باوین ہزار اصل میں ڈیسٹ ٹول ہو گیا فلسطین کا ٹوٹل ڈیسٹ ٹول باوین ہزار ہے ایک خالی ساتھ اکتوبر سے نہ گنے آپ باوین ہزار بچی ہماری تم نے چھوٹی چھوٹی بچیاں مار دی ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں نہیں ہمارے دین میں منع ہیں ایسے کام ہم نہیں کرتے اس بارے میں قرآن کھولو بالکل اُلٹ تم نے ایک عادی حدیث پکڑی ہے عادی حدیث کیا اگر تم پہ ایک نکٹہ حبشی بھی آ جائے حکمران بنا کے تو تم نے اس کی اطاعت کرنی ہے یہ خود کاٹیوئے کینچی سے حدیث پوری ہے کہ اگر تم پہ ایک نکٹہ حبشی بھی آ جائے اور وہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے راستے پہ لے کے چلے تب تم نے اس کی اطاعت کرنی ہے انہوں نے حدیث کارڈ کے سارے نکٹے اپشی ستاون ملکوں نے رکھے اس کی اطاعت شروع کرنی ہے یہ ہے جو غزہ کا بچہ بول رہا ہے ہم سے کب سے کہ تم لوگ اپنے بچے نہیں بچا سکتے ہو غیر مسلموں کہتے ہیں آؤ اسلام میں آؤ ایسا دین آپ کو چاہیے آپ کہہ اس دین آپ آئیں گے ایسے دین میں جو اپنے بچے نہیں بچاتا ان سے ایکسپیٹ کرتے ہیں کہ وہ مسلم اسلام میں آئیں گے ایتھیزم کے خلاف ڈیبیٹ کرنے جا رہے ہیں ہم جی اپاگلے ایتھیزم دین میں آئیں گے وہ کہیں گے یار دیرہ رب ہے نہیں کوئی چھوڑ تو یہ بتا تیری بچی فرائے ہو رہی تھی فاسفورس بم سے اور تو اس کو پانی بھی نہیں پھلا رہا سک رہا تھا ایسے یہ کہہ رہا ہے تیرے رب کو ماننے کے بعد میں تیرے دین پر ایسے کر کے آؤں گا وہ مجھے میری بچی عزیز ہے بھئی اس نے تو یہ جملہ بولنا ہے اس کا آرگیمنٹ دے تھی اس کو وی آر اینا ٹوٹلی آئیڈینٹیکل سیمولر سیچویشن ٹیسٹ is the same اللہ تعالیٰ نہیں اپنے ٹیسٹ بدلتے اللہ کی سنت وہی ہے کوئی ابو بکر بن جاتا ہے عمر بن جاتا ہے اور کوئی ہم جیسے لوگ بن جاتے ہیں ٹیسٹ اسی سے آتا ہے وہ غزوات سمجھ کے اللہ کی طرف پہنچ جاتے ہیں اور ہم حکمت کے بجاری اپنی جان بچانے کے لئے اسلام کے لیبل لگا لگا کے وچوں کو سلا دیتے ہیں کہ نہیں نہیں اسلام میں منعی ہے ہم اس سے سوال ہی نہیں ہونا اس کو and that's the problem you all are suffering from ہم سب کے ذہن میں یہ سوال ہے میں خیالی بول رہا ہوں ہم سب کے دلوں میں یہ سوال ہے کہ کیا اور کیا کہہ رہے ہیں سارے کے سارے especially مسجد سے کیا آواز آ رہے ہیں قوم پہ زبال آیا وے جی قوم پہ زبال آیا آپ نے تو فتوہ لکھا دیا ہے کہ نہیں اسلام میں منعی یہ کام کرنا قوم پہ زبال آپ کی وقت سے آیا کبھی نواز شریف عمران خان عزدہ داری نے نکاح کہ ہمارے دین میں یہ ہے تو ہم یہ کریں وہ تو کلیم ہی نہیں کرتے کبھی آرمی نے نکاح ہم اسلام لے کے آئیں گے they are very consistent انہوں نے کبھی اپنا چارٹر نہیں بدلا یہ تو آپ کے پاس مسجدوں کے اندر قرآن پڑھا ہے تھا جن کے بعد آپ جب موقع ملتا ہے تو اسلام اسلام سب سے پہلے you know قرآن پاک کا پرچار سب سے زیادہ میں قرآن پاک آپ کے علاوہ تو نہیں کوئی اللہ کی بات کرتا آپ کے پاس اسے پوچھنا تھا کہ دین کا مسئلہ فلسطین کے نہیں آپ نے convince کر دیا فلسطین دین کا مسئلہ نہیں ہے that's why I am saying میرے سامنے کوئی آئینہ ذرا یہ doctorی کا title لے گئے کہ میں افتی ہوں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرا دین کیا اور آپ کا دین میرے دین میں ایسے cancer کو ہاتھ سے ختم کرنا ہے I am very very appalled and I hope you are also feeling that the emotions جو کہ آپ روز ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں آپ کو نہیں پتا نا سیس فائر ختم ہو گیا پتا آپ کو آپ کو کیسے میں بتاؤں کہ ہم سب غارت ہو چکے ہیں آخرت میں ہم میں سے کوئی نہیں بچے گا آپ اور میں بالک ایک ہی ٹائم پہ پایا گئے تھے اور وہاں پہ بچیاں مر گئی تھیں آپ اور میں نہیں بچنے والے میں نے خیالی بول دیا آپ کو یہ جملے آپ کو آخرت والے دن یاد آئیں گے اللہ نہ کرے اگر ابھی بھی ہم نے کچھ نہ کیا تو we have to mobilize ourselves put pressure on this government کہ بیٹا کوچ کر اگر یہ کام بھی نہ کر سکے ہم تب ہم سے سوال وہی ہونا ہے جو اسرائیلیوں سے سوال ہونا ہے انہوں نے گولی چلائی تھی ہم نے گولی چلوائی تھی اگر 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 آپ کو اگر آپ کو اس باپ پہ تالیہ میں تک آپ تنگ یہ کچھ چاہیے آپ تالیہ ہو جائیں وہ منہ ہمارے ہاں کیونکہ ریواج ہے کہ جب کوئی صحیح بات کرتا ہے تو اس کا اعلان اظہار ہوتا ہے تو عادتاً بعض چیزیں ہو جاتی ہیں بہرحال نہیں سوئی بہت جو سوئی جتنی جتنی مویرہ ہے نا انسان کی شکریہ ایک انسان ایڈا نہیں کیا پتا پانچ سال دس سال کیا پتا کل ایڈا نہیں سوئی وہ دن آپ نے یاد کرنا ہے اللہ کی قسم و دن آنا ہے کہ جس دن ایک مٹی کی میدان میں سال ہم نے کھڑے ہونے میرے اپنے کرتوت ایسے نہیں ہے ایسے کوئی کرنا میں نہیں ہے میرے کہ میں اس پہ بچ جاتا ہوں اور اب فلسطین کی بچیاں اور بچے سائیڈ پہ کھڑے ہوں گے اور کہیں گے تو بچ کے دکھا دیکھ کر تو تو بات کی بات ہے تو اب ہم سے بچ کے دکھا آپ لوگوں کو نہیں پتا اوزے کو سر کا منظر کیا ہے میں ٹی وی پہ چاہ رہا ہے اس لیے بتا نہیں سکتا ہوں ایڈیٹ کر دیجئے گا میں نے دیکھا ہے جس ویڈیو کو آپ حالی دیکھتے تھے نا وہ بچی مر رہی ہوتی ہے آپ کو نہیں بتا آخرت میں اس کی ٹرینسلیشن اور کنوریجن کیا ہے ایک انسان کی جان دب جاتی ہے نا ایک غیبت جو ہے نا غیبت آپ نے کسی غیبت کی ہو تو انسان جس کی غیبت کی ہوتی ہے نا وہ آخرت میں آپ کے سامنے آتا ہے اس کے جسم کا حصہ نہیں ہوتا ایک اور آپ کو بتاتا ہے یہ تُو نے میرے پہ حملہ کیا تھا اس کا قصاص دے اصلی میں آتا ہو جسم میں سراخ ہوتا اس کی خون رس رہوتا آپ لوگوں نے اسلام کو مہاورہ میرے بڑوں نے بھی آپ کے ساتھ آپ کے بڑوں نے بھی یہی کیا ہے اسلام کو مہاورہ میں بتا ہے اللہ لٹل بتا رہے تھے کہ تُو نے مردہ بھائی کا گوشت کھایا اب گوشت واپس کر غیبت کی ساتھ یہ ہونا ہے تو آپ سوچیں کسی بچی کو ہم نے مروا دیا ہے کہ جان نہیں واپس ہونی آپ بہت چھوٹا سمجھ رہے ہیں بہت چھوٹا سمجھ رہے ہیں فلسطین کے واقعے کو اس کی ٹرینسلیشن آخرت میں دیکھیں آپ آپ کو پتا چلے کہ حسین علیہ السلام کی ضرورت کیوں تھی اسلام کو آپ کو تب پر چلے گا یہ دو فرقے کیوں بول رہا ہوں ایک یزید کی اولادیں ہیں ساری اور ایک حسینی کہ جو کہتے ہیں کہ میں اپنے نانا کا دین چینج نہیں ہونے دوں گا اور ایک وہ ہے جو کہتے ہیں ہم اپنے گریڈ کریں گے ہر کچھ سال ہر بڑے دو نمبر کے آگے اپنا دین اپنے گریڈ کر لیا کریں یہ ایک بڑی پرابلم جس دن آپ کی اپنی بچی مر جائے اس سے اگلے دن جو آپ کے صبح حالات ہونے چاہیے نا ایکٹیویٹی کے میں نے کچھ کرنا ہے وہ حالات میرا نبی آپ سے ڈیمنڈ کر رہا ہے میرے سے کر رہا ہے ایک بچی کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ انہی یعودیوں نے ایک ہجاب اتارنے کی کوشش کی تھی کپڑا ایسے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا مدینہ موبیلائز کر دیا تھا اور اس بنو کینکا کے گھر پہنچ گئے تھے پورے کیسل کو چالیس دن محاصرے میں رکھا باہر فصلیں جلا دیں اور جہودی باہر آکے کہتا ہے تمہارے اپنے دین میں فصلیں مت جلاو فصلیں جلا نہ منہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو مجھے بتائے گا حرام اور حلال میں پوری کائنات کو بتانے آئے ہوں حرام حلال کیا ہے تو مجھے سمجھ رہے گا میرا دین کیا ہے میری بچی کا تنہیں حجاب اتارا ہے تجھے وہ نہیں پتا چل رہا حرام حلال کیا ہے تجھے تیرے پودے جلنے کی تنہیں بہت زیادہ ہے کیا کیا بنو کینکا کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے پڑھے ان کو پتا چلے ان کو اسرائیلیوں کو نہیں یہ مسلمان مولیوں کو پتا چلے پاکستان کی آرمی بھی اور سیول بیراکرسی ویڈ کر رہی ہے کہ بھئی عوام کی کیا وہ ہیں پریشر پوائنٹس عوام کیا چاہ رہے ہیں عوام گھروں میں بیٹھی ہوئے ٹی وی دے اور فیس بک کے اوپر وائرل کر کے ویڈ سیپ پہ چیٹ کر کے سوچ رہے ہیں ہم کے ہم نے اسلام کا کوئی کام کر لیا ہے وہ میزائل چلاتے ہیں وہ فیس بک کے اوپر وال کے اوپر میسیجیں نہیں لکھتے اسرائیلی وہ اصلی میں ظاہر چلاتے ہیں اور یہاں پہ ہم نے ایک دوسرے کو لٹرلی دلاسہ دیا ہوا ہے کیا بھلا کہ میں اپنا پارٹ پلے کر رہا ہوں نا میں روز فیس بک پہ ایک ویڈیو وائرل کرتا ہوں سوشل میڈیا وارفیر ہے پولیٹیکل موبیلیٹی کے لیے آپ کو میں کیا لکھوں اپنے پارلیمنٹ ہاؤس میں ویڈ سیپ کروں یا فیس بک پہ ڈالوں ہو جائے کام آپ اس قلعہ دوا شریف عمران خان زہداری مشرف آرمی سیفر ایک ہمیں دیپنڈز آپ نہیں رہے پیٹنشل دو سٹیپ پروسس کے اندر چوبیس گھنٹے کے اندر آپ پاکستان موبیلیز کر سکتے ہیں آپ لوگیں کٹھے ہوئی نہیں رہے ابھی پینتالیس منٹ کے بعد آپ لوگوں نے باہر کیا کیا لگا رہے ہوں نے کیا پتہ میرے پہ ہی لگا رہے ہوں میں آپ سے کہہ رہا ہوں خدا کا بات ہے یا فلسطین کا لفظ بند کریں یا پھر ایکشن کے اندر آئیں آپ پس پہ کنیکٹ ہو جائیں ایک دفعہ آپ لوگ آپ پس پہ کنیکٹ ہو گئے آپ ڈکٹیٹ کریں گے پاکستان کی موو یہ اس قول پولیٹکس ہر دوسرے بندہ کہہ رہا ہے بورڈر کھولے میں چلے جاؤں گا وہاں کیا وہاں کیا کریں گا آپ ریڈیو ایکٹیف سپائیڈر میں ہیں آپ چلے جائیں گے we need the right action to be taken through our government through our army through our politicians and you can pressure them only you can pressure them پیچھلے بابوں نے دو نمبری دکھا دیا ہماری نسل نے دنیا کا سب سے ڈرپوک مسلمان پاکستان سے پیدا ہوا اور ہمارے دادا ایسے نہیں تھے یاد رکھیے گا جانے دین تھے انہوں نے پاکستان کے لئے یہ بیچ میں آئی ہے کوئی ایک خاص mutants ہم نے واپس اسرنوں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جانا ہے بائسکر all of our elders and go to our prophet and say you know what we are going to do the right thing how we are going to connect and show force